جائے شکریشن آج ہم آپ کو ایک مہا بھارت کے مہتپون پاتر کے بارے میں بتا رہے ہیں مہا بھارت کا مہا یدھ بھلے ہی ایک پاریوارک یدھ تھا لیکن اس مہا یدھ میں کروڑوں یدھا شامل ہوئے اور مرتو کو پرابت ہوئے یا یدھ کیوں ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے اس بات کا اکثر چندن چلتا رہا ہے مہا بھارت کی گھٹناوں پر گوھر کریں گے تو آپ کو ہر پاتر کہیں نہ کہیں یدھ کے لیے ذمہ دار دکھے گا شکریشن کو مہا بھارت کا نائک مانا جاتا ہے مہا بھارت کے پاتروں اس کے رچائتہ مہارسی ویاس اور بعد میں رشیوں مونیوں اور ودوانوں نے بھی شکریشن کو ہی مہا بھارت کے یدھ کا نائک اور سوتردھار بتایا ہے لیکن سب سے بڑا ذمہ دار دریوں دھن کو مانا جاتا ہے اس لئے مہا بھارت کا کھلنائک انہیں ہی کہا جاتا ہے اس کے باوجود مہا بھارت میں ہی ایک ایسی تپسونی مہیلہ تھی جس نے شکریشن کو مہا بھارت کے یدھ کا کھلنائک اور یدھ اپرادی بتایا تھا اس تپسونی مہیلہ کا نام تھا گاندھاری سنسار کی پتی ویرتا اور مہان ناریوں میں گاندھاری کا وشیش اسطحان ہے ایک پتی ویرتا کے روپ میں گاندھاری ادھارشن ناری مانی جاتی ہے ان کے تیاغ کی مہیمہ کا آج بھی ورنن کیا جاتا ہے گاندھاری نے اپنے پتی اور اپنے پتروں کو ادھرم اور کمارگ پر جانے سے روکا تھا گاندھاری کی کہانی پتی اور پتر کے پریمے میں بیوش ناری کی کہانی ہے گاندھاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھگوان شیب کی مہان بھگت تھی مہان اپاسی کا تھی اور انہوں نے بھگوان شیب کو اپنی تپسیہ سے پرسند کیا تھا اور وردان بھی پایا تھا لیکن گاندھاری کی آنکھوں میں ایسی کون سی شکتی تھی جس کے چلتے اس کے دیکھنے ماتر سے دریو دھن کا شریر وچر کی سمان کٹھور ہو گیا تھا تو آئیے جانتے ہیں گاندھاری کے بارے میں گاندھاری کون تھی گاندھاری گاندھار دیش کے سبل نامک راجہ کی کنیا تھی گاندھار کے ہونے کے کاران ہی اسے گاندھاری کہا جاتا تھا گاندھاری ایک سوشیل اور سرل سبھاؤ کی گنو وطی کنیا تھی گاندھار آج گے اپگانستان کا ایک چھیتر تھا جسے آج کنڈھار کہا جاتا ہے اچھا ویرودھ ویوہ بھیش میں پتا ماں کو درچٹاشت کے لیے ایک سندر اور سوشیل کنیا چاہیے تھی تو بھیش میں پتا ماں گاندھار نڑیش کے پاس جا پہنچے اور گاندھاری کو مانگا گاندھار نڑیش بھیشم کو کیسے منع کر سکتے تھے گاندھاری نے یہ بھیوہ مجبوری میں کیا تھا کیونکہ یدی وہ بھیشم کو منع کرتے تو بھیشم کچھ بھی کر سکتے تھے گاندھاری نے باندھی آنکھوں پر پٹی اسے سمبند میں دو قطعہ ہے پہلا یاہ کی گاندھاری کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کا ہونے والا پتی اندھار دوسرا یاہ کی بیوہ کے بعد جب پتا چلا کہ پتی اندھا ہے تو وہ سن نے رہ گئی اس نے مانا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے کارن جو بھی ہو گاندھاری نے پتی ورت دھرما کا پالان کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر جیون بھر کے لیے پٹی باندھ لی پتی کے اندھا ہونے کی بات جان کر کے گاندھاری نے بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے عجیون پتی کے سمان روشنی بھی ہین جیون جینے کا سنکلپ لیا اور جب تک جیویت رہی تب تک اس نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی نہیں ہٹائی یہاں تھا کہ اس نے اپنی سو پتروں کا مکھ تک نہیں دیکھا تھا اسی کارن گاندھاری کا سنسار کی پتی ورتہ اور مہان ناریوں میں وشیر سستان ہے کیا گاندھاری بھی دھوا تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ گاندھاری کی جنم پترکہ میں ایک دوش تھا کہ گاندھاری کا پتی بیواہ کے بعد ترنت مر جائے گا تو جو تشیوں نے سلاہ دی کی گاندھاری کا بیواہ پہلے کسی اور سے کرا دیا جائے تو سنکٹ ٹلے جائے گا اس کے لئے جو تشیوں کے کہنے پر گاندھاری کا بیواہ ایک بکرے سے کرایا گیا تھا بعد میں اس بکرے کی بلی دے دی گئی اس کارن وش گاندھاری پرتیک روپ سے ودوہ مان لی گئی اور بعد میں اس کا بیواہ دھرتراشت سے کرا دیا گیا قوروں کا جن گاندھاری کے سو پترہ دھرتراشت اور گاندھاری کے کافی سمیں تک سنتان نہیں ہوئی اس دوران ریشیویاس انہیں سے ملنے ہشتنا پورائے جن کے گاندھاری نے بہت سیوہ کی گاندھاری کی سیوہ اور پتیفرتہ سنکلپ سے پرسند ہو کر کے ریشیویاس نے انہیں سو پتروں کی ماتا ہونے کا آرشیوات دیا اور سمیں آنے پر گاندھاری نو مہینے کے بجائے دو سال تک گرب ودی رہی باد میں پرساو کے دوران ایک ماس کا لو تھڑا ہوا تب ریشیویاس نے اسے سو پتروں کے لیے سو ٹکوڑے میں کاٹ کر کے گھاڑے میں ایک ورش تک بند رکھنے کا آدیش دیا جسے سے ایک ورش بعد دریو دھن سمیں تر گاندھاری کے سو پتر اور ایک پتری دشالہ پیدا ہوئی ڈیوش گاندھاری ڈیوش گاندھاری نہیں چاہتی تھی کہ مہا بھارت کا یدھو دھتراشت نے دریو دھن کی بات مان کر کے جب جویں کا کھیل کھیلینی میں اپنی سہمتی دی تب گاندھاری نے دھرتراشت کو سچیت کرتے ہوئے کہا تھا مند بدھی بالک بردھوں اور کھوٹی بدھوالوں کی باتوں میں آ کر کے کبھی ابھیویک شیلے نیرنے نہیں لینا چاہیے گاندھاری نے پانڈوں کو دیئے تیرہ ورش کے ونواز کو بھی انوچت انیائی پونھ کار بتایا تھا ہٹی دریو دھن نے کبھی اپنی باتا گاندھاری کی بات نہیں مانی گاندھاری نے اپنے پتر دریو دھن کو ہمیشہ دھرم کے مارگ پر چلنے کے لیے کہا گاندھاری مہا بھارت کا یودھ نہیں چاہتی تھی مہا بھارت کا یودھ آرم ہونے سے پہلے جب بھگوان شرکش نے سندھی کے لیے شانتی دودھ بن کر ہشتی نہ پر گئے تو انہوں نے دریو دھن کے سامنے پانڈوں کو پانچ اگاؤں دینے کا پرستاو رکھا لیکن دریو دھن نے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا جب یہ بات گاندھاری کو معلوم ہوئی تو انہوں نے دریو دھن کو شرکش نے کی پرستاو کو سویکار کرنے کے لیے کہا گاندھاری نے دریو دھن سے یہ بھی کہا کہ جو بھگوان شرکش نے بھیش میں درونہ چار اور بدون نے جو باتیں تم سے کہی ہیں انہیں سویکار کرنے میں ہی تمہارا ہیت ہے لیکن دریو دھن نے ماتا گاندھاری کی ایک بھی سلاح نہیں مانی اور پرنیم مہا بھارت کی یودھ کی روپ میں سب کے سامنے آیا یتھو دھرمس تتو جایا مہا بھارت کی یودھ کی پورو دریو دھن جب اپنی ماں کنتی سے ویجائی کا آشیرواد لینے گئے تھے تو ماتا گاندھاری نے ویجائی کا آشیرواد دینے سے مانا کر دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم ادھرم کے ساتھ کھڑے ہو اس لیے میں تمہیں ویجائی کا آشیرواد نہیں دے سکتی کیونکہ میں مانتی ہوں یتو دھرمس تتو جایا ارثات جہاں دھرم ہے وہیں ویجائی ہے دریو دھن کو بنانا چاہتی تھی وجر کا دریو دھن کو امر کرنا چاہتی تھی مہا بھارت کی یودھ میں جب سبھی کورووں کی مرت ہو گئی تو ماتا گاندھاری کو بہت در لگا ماتا گاندھاری دریو دھن کی مرت کے بھائے سے در گئی وہ نہیں چاہتی تھی کہ دریو دھن کی مرت ہو تو گاندھاری نے دریو دھن کو وجر کا سے جاتے ہوئے تمہیں لجہ نہیں آتی اپنی ماتا کے سامنے کوئی ویسک آدمی نگنا اوستہ میں جاتے ہیں اگر آپ بچے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی تو دریو دھن شرکشن کی باتوں میں آ گئے اور اپنی جنگہ پر پتے لپیٹ کر کے چلے جب گاندھاری کے سمکچ وہ پتے لپیٹ کر کے اپسٹھیت ہوئے اور انہوں نے ماتا گاندھاری کو کہا ماں میں آ گیا تو ماتا گاندھاری نے اپنی نیتروں سے پٹی کھولی اور گاندھاری کے نیتروں سے دیب درشتی دریو دھن کے اوپر پڑی دریو دھن کا پورا شریر وجر کی سمان ہو گیا لیکن جو حصہ پتوں سے ڈھگا تھا وہ سامانے رہ گیا گاندھاری دریو دھن کی اس بھول پر بہت روئی لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور انہوں نے واپس سے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی گاندھاری میں تھی دیب ورشتی گاندھاری بھاگوان شیو کی پرم بھاکت تھی شیو کی تپسیا کر کے گاندھاری نے بھاگوان شیو سے یہ مردان پایا تھا کہ جب کسی کو بھی اپنی نیتروں کی پٹی کھول کر کے نم نوستہ میں دیکھے گی تو اس کا شریر بچر کا ہو جائے گا مہابہرت کے انتیم ید میں انتیم دن میں دریو دھن کو بھیم نے للکا رہا اور ان کے بیچ گتا ید ہوا گتا ید میں بھیم پر دریو دھن بھاری ہوتا جا رہا تھا کیونکہ بھیم کے وار کا دریو دھن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کا شریر وجرکہ ہو چکا تھا ایسے میں شرکشن نے بھیم سے کمر پر وار کرنی کو کہا اور اس تھیتی اُلٹ گئی دریو دھن ید میں ویر گتی کو پرابت ہوا ید کے بعد گاندھاری اور پانڈا جب بھیم گاندھاری کے سمکچے جاتے ہیں تو گاندھاری ان سے پوچھتی ہے کہ آنکھے تم نے دریو دھن کو چھلے سے کیوں مارے تم نے دریو دھن کے ساتھ ید میں ادھرم کیوں کیا بھیم کہتے ہیں دریو دھن بہت بڑا ویر تھا اور مجھے اپنے پرانوں کی رکشہ کے لیے دریو دھن کو چھلے سے مارنا پڑا بھیم نے یہ بھی کہا کہ دریو دھن نے تو دروپتی کے ساتھ ادھرم کیا تھا اور اس کا چیرہنان کرنے کا پریاس کیا تھا پانڈوں کے ساتھ ہمیشہ دریو دھن نے چھل کیا اور مارنے کی کوشش کی اس لیے میں نے بھی اسے چھل سے مار ڈالا اس کے بعد گاندھاری بھیم سے کہتی کہ تم نے درشاسن کو مارا تو اس کا دکھ مجھے نہیں ہے لیکن تم نے اس کا رکت کیوں پیا تم نے ایسا گھراناتمہ کاری کیوں کیا بھیم کہتے ہیں کہ میں نے درشاسن کا رکت نہیں پیا تھا میں کسی کا بھی رکت پینا آپ مانتا ہوں میں نے یہ پرتگیہ جرور کی تھی کہ میں دریو دھن کا رکت پیوں گا لیکن میں نے اس کے رکتوں کو اپنے دانتوں اور اوٹھوں کے اندر نہیں جانے دیا تھا گاندھاری بھیم سے پھر پرشنے کرتی کہ تم نے میرے سبھی پتروں کو کیوں مار ڈالا کم سے کم ایک پتر کو تو جیوی چھوڑ دیتی اب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہ گیا گاندھاری کے پاس یودھشتیر بھی جاتی گاندھاری کی آنکھوں پر پٹی بندی تھی لیکن گاندھاری نے اپنی پٹی کے کناروں سے یودھشتیر کے پیروں کو دیکھا اور گاندھاری کی تپسیہ کی شکت سے یودھشتیر کے پیروں کے ناکھون کالی پڑ گئے یہ دیکھ کر کے ارجن ڈر گئے اور شیکشنے کے پیچھے چھپ گئے یودھشت میں گاندھاری کا بلاپ گاندھاری نے تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی لیکن مہارشی ویاس نے انہیں یودھشتر میں مرنے والوں کے شووں کو دیکھنے کی دیویدھشتی دی جب گاندھاری بہت ساری اسٹریوں کو لے کر کے یودھشتر میں گئی اور وہاں کا درش دیکھا تو وہ وچلیت ہو گئی گاندھاری نے اپنے پتر دریو دھن کا شو دیکھا اپنے اور پتروں کے شو دیکھے ان شووں کے آس پاس گدھ چیل سیار منڈرہ رہے تھے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے کسی شو میں ہاتھ نہیں تھے کسی کا پیر کٹا تھا کسی کا مستق کٹا تھا چاروں اور بیوز فیلا ہوا تھا لاشوں کا امبار تھا کہیں ہاتھ کہیں پیر کہیں سر کہیں دھڑ سارا درش بیوز ہو رہا تھا گاندھاری وچلیت ہو گئی ان کے ساتھ گئی ہوئی بیدوائیں استریان اپنے اپنے آتم جنوں کے شووں پر رونے لگی چلانے لگی چیخنے لگی بیلاپ کرنے لگی گاندھاری شرکشن کو یہ سارا کارونک اور بیوز صدرس دکھاتی ہیں گاندھاری شرکشن کو ان استریوں کے بیلاپ کو دیکھنے کے لئے کہتی ہیں گاندھاری اپنے پتروں کی لاش کو دیکھ کر کے بہت دکھی ہوتی ہے گاندھاری اپنے پتر ودھوں اور استریوں کے بیلاپ کو دیکھ کر کے کرونا مائی ہو جاتی ہیں دکھی ہو جاتی ہیں اور کروڈ سے بھی بھر جاتی ہیں اور شرکشن کے اوپر اس یدھ کا مہاویناش کا سارا دوش مر دیتی ہیں گاندھاری کا شرکشن کو شراؤ گاندھاری شرکشن سے کہتی ہیں ہے مدو سدھن تم تو سبل تھے تم تو گیانی تھے تم تو سب جانتے تھے تم تو یدھ کو روک سکتے تھے لیکن تم نے یہ سب جان بوجھ کر کے کیا تم نے اس یدھ کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور میرے سمست کروڈش کا وناش ہونے دیا اس یدھ کا سارا دوش تم پر ہے آج میں تمہیں شراب دیتی ہوں کہ جس طرح سے میرا ونش نسٹ ہوا ہے اسی طرح سے تمہارا بھی ونش نسٹ ہو جائے تم بھی اناتھوں کی بھانتی مارے جاؤ گاندھاری کو اپنے ان دروچنوں کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا تو شرکشن سے معافی مانگتے اور شرکشن مسکراتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ دیوی گاندھاری آپ کا یاشراب دیو کا ویدھان ہے گاندھاری کی مرت یودھیشتیر کے راجہ بننے کے بعد ہستینہ پور میں گاندھاری اور دھردراشت یودھیشتیر کے ساتھ پندرہ ورشوں تک رہی پھر کچھ دن بعد یودھیشتیر سے آجیا لے کر کے مہاشی ویاس کے آدیس پر گاندھاری، دھردراشت، کنٹی، بیدور اور سنجے ون کی یور چلے گئے ون میں کٹیا بنا کرکی رہنے لگے جیوان کی انتیم چھڑوں میں دھردراشت، کنٹی، گاندھاری نیسویکچھا سے اپنی پرانڑا ہوتی دی دی مہا بھارت کی ادھیحاس میں گاندھاری کا چریدر ناری پاتروں میں اپنی شیشتتا کی کارن اُبھر کر کے سامنے آیا ہے اُن کا جیوان پتنی اور پتر دھر میں کی دوبیدہ میں بھنسی ہوئی بیوش ناری کی کہانی کہتا ہے اور ایک مہان چریدر کو درس آتا ہے میں ایسی مہان ناری کو ست ست نمن کرتا ہوں نمن کرتا ہوں تو دوستو ہمیں امید ہے آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکر کریے اور دیکھ رہیے ہمارا یوٹیوب چینل موسیقی